امیر سردار دوست محمد خان باران زی بلوچ ایک ایرانی قبائلی سردار تھے جس نے ایرانی مغربی بلوچستان میں 1921 سے 1928 تک حکومت کی وہ قاجار بلوچستان ایران میں پیدا ہوئے دوست محمد خان پچھلے بلوچ بارک زی یا باران زی حکمران میر بحرام خان کا بھتیجہ تھا وہ 1921 میں اپنے چچا کا جانشین ہوا اور ایرانی قاجار حکومت کی طرف سے بامپور کے حکیم یعنی گورنر کے طور پر جانا جاتا تھا بلوچ بارک زی اتحاد کی وجہ سے ایرانی مغربی سر بلوچستان میں سب سے طاقتور حکمران بن چکے تھے ان کے فہراج بامپور اور سراوان دونوں پر ان کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ مکران کے بڑے شہروں اور دیہاتوں کے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے دوست محمد نے سیاسی طاقت کو مستحکم کرنے میں اہم پیشرفت کی جو اس کے پیشروع میر بحرام خان نے قائم کی تھی بنیادی طور پر زیادہ فائدہ مند اتحاد بنا کر مارش 1924 میں ایرانی بلوچستان کے سرحدی ظلہ کے قبائل کا کنٹرول بازابطہ طور پر ایرانی حکومت کو دے دیا گیا 1915 میں جب سے برطانوی کرنل ریجنالٹ ڈائر کی قیادت میں برطانوی قابض افواج ایران کے اس علاقے میں داخل ہوئی تھی تب سے اس ظلہ کے قبائل کو برطانوی سبسیڈ ملی تھی بعد ازا ایرانی حکومت نے سرحدی ظلہ کے قبائل کو ادائیگی جاری رکھنے کے لیے ابدامات کیے تاہم چونکہ ایرانی حکومت اس انتظام کو پورا کرنے میں ناکام رہی 1925 اور 1926 کے موسم گرمہ میں سرحد میں گڑھ بڑھ شروع ہو گئی باز ایرانی فوجی حکام کی جانب سے سخت ابدامات کے ساتھ ساتھ سرحد کے ظلہ قبائل میں ادم اتمنان کی وجہ سے جنہیں اب سبسیڈ نہیں مل رہی تھی تاہم کوئی سنجیدہ لڑائی نہیں ہوئی اور ایرانی حکومت کی طرف سے قبائل کو مزید یقین دہانیاں کرانے کے بعد ہنگامہ آرائی ختم ہو گئی 1928 میں رزا شاہ کی قیادت میں ایران کی نئی قائم شدہ پہلوی حکومت نے خود کو بلوچستان پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کے قابل پایا تاہم دوست محمد خان نے پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا خیال تھا کہ اتحادوں کا جال جو اس نے پچھلے کچھ سالوں کے دوران سرحد ظلہ کے جنوب میں پورے بلوچستان میں بنایا تھا تاہم یہ وہی اتحاد جن پر دوست محمد نے اپنا اعتماد قائم کیا تھا ایرانی حکومت کے جنرل امان اللہ کے علاقے میں داخل ہوتے ہی تحلیل ہو گئے بلوچ ریگی، گمشاد زئی، یار محمد زئی اور اسماعیل زئی قبائل دوست محمد خان کے خلاف رزا شاہ کے ساتھ اتحاد کر رہے تھے اس طرح دوست محمد خان کو ایک نسبتاً چھوٹی قوت اور چند اتحادی کسی بھی نتیجے کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ایرانی فوج نے دوست محمد خان کو آسانی سے شکست دی ماہر بشریات برائن سپونر مزید کہتے ہیں ایک بار بلوچوں کا سیاسی اتحاد انتہائی کمزور ثابت ہوا دوست محمد خان نے بلاخر ایرانی حکومتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بعد ازاں اسے اس شرط پر معاف کر دیا گیا کہ وہ ایران کے دار الحکومت تہران میں مقیم ہو تہران منتقل ہونے کے ایک سال بعد تاہم وہ شکار کے دورے پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اسے جلدی سے پکڑ لیا گیا اور جیسا کہ اس نے فرار کے دوران اپنے محافظ کو قتل کر دیا تھا اس قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی باقی بلوچ بارکزئی برطانوی علاقے میں چلے گئے جب تک وہ برطانوی سرزمین پر رہے انگریزوں نے انہیں الاؤنس دیتے رہے ایرانی مقامی حکمرانوں کے ذریعے ایرانی بلوچستان پر حکومت کرتے رہے جان محمد بلیدی کو قصرقند کا سردار مقرر کیا گیا مہراب خان بوز رکزادہ کو جلک کا سردار مقرر کیا گیا ایرانی حکومت نے بوز رکزادہ کو اس کی جائداد بھی واپس کر دی جو اس نے دوست محمد خان سے کھو دی تھی محمد شاہ میر مراجزئی کو سب کا سردار مقرر کیا گیا جبکہ آخر میں شہباز خان بوز رکزادہ کو دی زک کا سردار مقرر کیا گیا دوست محمد خان نے اپنی قبائلی رہا اور چھوٹے بلوچ قبیلوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا نتیجے کے طور پر قبائلی رہنماوں کے ایک گروپ نے اس وقت کے ایرانی بادشاہ احمد شاہ قاجار جس نے انیس سو نو سے انیس سو پچیس تک حکومت کی اس نے ایک مشن بھیجا جس نے ایرانی ریاست سے درخواست کی کہ وہ دوست محمد خان سے نمٹنے کے لیے بلوچستان میں سرکاری فوج بھیجے بلوچستان بلکہ کردستان اور دوسرے علاقوں میں بھی عام لوگوں اور مسابقتی قبائل کی طرف سے اس طرح کے ادم اتمنان اور شکایات کے نتیجے میں مذکورہ بالا لوگوں نے رضا شاہ کی پالیسیوں کا خیر مقدم کیا جس کا مقصد ایران میں طاقتور قبائلی گروہوں کو غیر مسلح کرنا تھا بالاخر دوست محمد خان کو دوست محمد خان کو بلوچ قوم پرستی کے تناظر میں ایک شہید کے طور پر دیکھا جاتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں